اسلام علیکم نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پیگم کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجتے ان کی سزائیں موقوف کر ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے ہدایت کا پابند جو ہو جائے یہ سورہ توہاں کی آیت نمبر 47 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت سی اہم خبریں حصہ بنائیں گے نوائے وقت ٹوڈے میں ناظرین آج کی سب سے پہلی بات وزیراعظم میاں نواز شریف سے آغاز اقتصادی رہداری توانائی منصوبے دو برس میں مکمل کیا جائیں گے میاں نواز شریف کا یہ کہنا ہے سات گھنٹے طویل ادلاس میں مانیٹرنگ خود کرنے کا اعلان سینٹ سائبر کرائم بل منظور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال رکھنے سمیت اپوزیشن کی پچاس سے زائد ترامیم شامل الیکشن کمیشن تین اگست کو وزیراعظم کی ناہلی سے مطالق درخواستوں کی سماعت کرے گا اقتصادی رہداری دوستی کو نئی بلندیوں پر لے گئی غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھی خادم ہوں یہ کہنا ہے وزیراعظم پنجاب میاں شہباز شریف کا کرپشن کی باتیں بہت ہو رہی ہیں اب تبدیلی نظر آئے گی مراد علی شاہ کا یہ کہنا ہے جبکہ اٹھاسی ووٹ لے کر بوسن کے وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں تبدیلی اب نظر آئے گی یا تبدیلی آئے گی مراد علی شاہ صاحب کا تبدیل ہونا محض ایک چہرہ تبدیل ہونا ہے یا کچھ نہ کچھ واقعی میں تبدیلی آئے گی اسی پر ہم بات کریں گے اور پرگرام میں آدمی اصد شریک گفتگوں ہوں گے دلاور چودے صاحب دلاور چودے صاحب آپ کو خوش آمدیت کہوں گی اور جیسے ابھی آپ نے میں نے بہت سی خبریں یہاں پر پڑھ کر سنائیں آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کے ہمارے کیا کیا موضوعات ہیں کچھ آغاز جو میں کرنا چاہوں گی مراد علی شاہ صاحب پر میں ضرور آؤں گی لیکن وزیراعظم یا نواز شریف کے حوالے سے ملک واپس آنے کے بعد خاصے ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے ہیں ادلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ میرا تو خیال ہے کہ بڑے کم ایکٹیو نظر آئے ہیں مدب آپ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ رکھتے تھے ملک میں آنے کے بعد ایک ہفتہ انہوں نے لاہور میں گزار دیا پھر جو انہوں کا پروپوز ٹائم تھا کہ اس میں وہ فیڈرل کیپٹل چلے جائیں گے وہ بھی اس کو بھی دو تین دن لگا دیئے کوئی ٹانگ کا انفیکشن ہو گیا یہ وہ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایکٹیو والی بات نہیں ہے جو اگر آپ کا اشارہ ہماری لیڈ سٹوری کی طرف ہے کہ جی اقتصادی رہداری منصوبے اور تبانائی منصوبے میں ہم اسے اشارہ جلاسوں کی طرف بھی تھا میں وہی ایسکار ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے نا رفانہ کہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک سال کے بعد ساتھ گھنٹے کا ایک اجلاس کریں اور اس میں تو یہ یہی فرق ہوتا ہے ایک لوجیکل چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے جو آپ لوجیکلی موو کرتے ہیں اور ایک وائل گوز چیز اور بالکل ریٹریک والا انداز ہوتا ہے آپ کا جس میں لوجیک نہیں ہوتی آخر اس اجلاس کی ضرورت کیا پڑی کہ اگر کیا اس کا مطلب یہ ہے یہ اس اجلاس یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ جو تبانائی منصوبے ہیں جو اقتصادی رہداری منصوبے ہیں they are not on time وہ شاید ان پہ جو توجہ ہے وہ اس طرح نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے سات گھنٹے کا اجلاس کرنا پڑا اور اس میں پرائی منسٹر کو یہ کہنا پڑا کہ اس کو مکمل کریں وقت پہ آپ کو تو چاہیے کہ اس کو منتلی فورٹ نائٹلی اس کو وزٹ دیکھتے رہیں ساری صورتحال کو اس کا جائزہ لیتے رہیں اور اس طرح کی چیزیں اس طرح کے اجلاس کے اگر آپ ایک سال بعد پھر ایک اجلاس ہو 2017 میں اور اس میں بھی کہا جائے یہ ایک سال میں مکمل کیے جائیں اور پھر 2018 آ جائے اور آپ کہیں جی ہم مکمل نہیں کر سکے اس کی یہ وجوہات تھی فلان تھی دھرنا تھا بارش ہو گئی تھی یہ سلاب آ گیا تھا یہ فلان چیزیں ہو گئی تھی بارڈرز پہ یہ سیچویشن ہو گئی یہ ٹیررزم کی پوزیشن تھی تو یہ کیا جسٹیفائیڈ ہوگا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیے جن کے ساتھ آپ اپنے جس منشور کے ساتھ آپ آئے اور پھر جو پروجیکٹ شروع ہوئے چائنہ کی سپورٹ ملی اکنومک کوریڈور والا معاملہ جو تھا وہ شروع ہوا ظاہر ہے کہ وہ ہونا تھا وہ آپ کی گورنمنٹ کا منشور نہیں ہے بلکہ منیفیسٹو نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک ریجنل منیفیسٹو ہے بلکہ ٹھیک ہے جس کا بہت زیادہ آنس جو ہے وہ چائنہ کے اوپر ہے جس نے یہ شروع کیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے ایک پروپر پلاننگ کرتے پروپر ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو واش کرتے رہتے مانیٹر کرتے رہتے مانیٹرنگ ٹیم بناتے اس کی رپورٹ دیکھتے رہتے کہاں پہ جو ہے وہ جو ٹائم پہ ہے منصوبہ کہاں پہ ٹائم پہ نہیں ہے کہاں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ کم توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اگر آپ یہ چھ مہینے یا ایک سال کے بعد ایک جلاس کریں اور کہیں جی اس کو بروقت مکمل کیا جائے تو اس طرح تو نہیں ہے یہ تو ایسے لگے گا جیسے کوئی میجیکل وان پکڑ لی جائے اور کہا جائے کر دیا جائے اور وہ ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ ایک جو کام کرنے والی قومیں ہوتی ہیں جو ریٹرک سے ہٹ کے ثرڈ ریٹ ریٹرک میں کہوں گا اسے ہٹ کے واقعی لوجیکل چیزوں کو منیج کرنے کی عادی ہوتی ہیں وہ تو اس طرح کہ آپ نے کبھی ویسٹرن کنٹریز میں سنا کہ اس طرح یہ پروجیکٹ کیے جائیں یا اس طرح ہوا جائے ہر چھ مینے کے بعد کوئی ایسا ہی جلاس ہو وہ آپ ٹائم بر ٹائم ایسا موقع نہ آنے دیں کہ آپ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تو اس کو بری ٹائملی اوبزورف کرتے رہنا چاہیے آپ کو تو ایسا موقع نہیں آنے دینا چاہیے کہ آپ کو اپنے کیپنیٹ کو یا اپنے منسٹرز کو یا اپنے لوگوں کو یہ کہنا پڑے کہ بھئی اس کو ٹائملی دیکھو اور شفافیت بھی یقینی بناو جبکہ آپ کو آئے بھی تین سال سے زیادہ ہو جائیں اور دو سال سے کم رہ جائیں آپ کے بس وقت اور آپ اس وقت کہہ رہے ہوں کہ اس کی شفافیت بھی جو ہے ٹرانسپرینسی جو ہے اس کو بھی یقینی بنائیں اور پھر اب میں خود منیٹر کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کون اس کو منیٹر کر رہا تھا مطلب پہلے آپ نے کس کو یہ ٹاسک دے رکھا تھا جو اٹھتیس ماہ گزر گئے آپ کی گورنمنٹ کے اور ان کے ساتھ جو آپ کے وعدے تھے کہ دو ٹو تھاؤزن ایٹین تک ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں آن ریالیٹیز یہ تو ہو گئی نا بات اب کچھ ریالیٹیز کی طرف آتے ہیں جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے جو بجلی کے منصوبے ہیں وہ شکار ہو گئے ہیں وہ ڈول ڈرمز میں چلے گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں کچھ چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں کچھ چیزیں تیہ نہیں ہو رہی ہیں اور وہ ادھورے پڑے ہیں اور ان پر کام جو ہے رک گیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ قوم کو بریف کریں کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کس وجہ سے ہو رہا ہے اور کیا اس کے پیچھے کوئی پلٹیکل ٹرمائل ہے یا اس کے پیچھے کوئی آپ کی وجوہات ہیں یہ کیا ہے قوم کو ایک دفعہ سامنے لے ہے آپ محض ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم حقائق کو انڈر کارپٹ کرنے کے عادی ہیں علاقے شیئر کرنا چاہیے نا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے اچھے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عوام میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو یا ان حقائق کو اس طرح سے ایس 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 ایکسپٹ کر سکیں نہیں یہ کچھ وجہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ ریالٹیز کو لے کے چلیں تو اگر آپ دیکھیں نا پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس کو کہ لوگ لے کے آئے ہوں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو وہ آ کے یہ سوچنا شروع کر دے کہ عوام میں یہ صلاحیت نہیں ہے یا عوام میں اتنی کیپیبل نہیں ہے مینٹلی اتنی مینٹل پاہر نہیں ہے اتنا سوچ نہیں ہے اگر وہ اگر اسک نہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ وہ تو پھر غلط ہوگا ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے جتنا آپ لتھارجک ہوتے ہیں جتنا آپ تھوڑی سی پھر ناہلی ہوتی ہے جو آپ ٹائم فریم تیہ کرتے ہیں پھر اس کے مطابق آپ سو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو ان کو دیکھیں گے ہمیں ایک سال کے بعد چھے ماہ کے بعد یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے آپ الٹ جاتے ہیں آپ کا منشور چھوٹا پڑ جاتا ہے آپ کی ٹیم جو ہے وہ اس طرح اسپیکٹیشنز پر پوری نہیں اترتی تو پھر آپ کرتے کیا ہیں آپ چیزوں کو چھپانے لگتے ہیں اگر آپ اگر مجھے ایک ٹاسک ملتا ہے اور میں اپنی سائٹ پر کلیر ہوں تو میرا خیال ہے کہ مجھے سچ لوگوں کے سامنے لے آنا چاہیے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اگر میں اس کو ملفوف کروں گا مختلف قسم کے جھوٹ کے ساتھ منسلک کر دوں گا یہ ہو گیا جی فلا ہو گیا وہ ہو گیا اس وجہ سے ہوئے ورنہ میں تو بلکل ٹھیک تھا فلاہاں تھا تو میرا خیال ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ لوگ زیادہ باشا ہو رہا ہے وہ اس بات پر یقین نہیں کریں گے ہاں اگر میں یہ بتاؤں گا کہ اور بلکل صحیح ہو کے آپ کو ساتھ ساتھ لوگوں کو انفارم کرتا رہوں گا تو میرا خیال ہے کہ اس سے لوگ آپ پر اعتماد زیادہ بڑھے گا لوگ کو یقین زیادہ ہوگا اور اپنی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اوپر بھی ان کا اعتماد بڑھے گا کہ یہ گورنمنٹ ہمیں ساتھ لے کے چلتی ہے اسی تو کہتے ہیں اسی یہی تو چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا دیکھیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور ڈکٹیٹر شفت میں یہ فرق نہیں ہے کہ آپ ووٹ جیسا کہ ہم کہتے رہتے ہیں اس پروگرام کے توجہ سے کہ آپ بحض جائیں اور ووٹ ڈال کے آجائیں اور کوئی بندہ ہے جو وغیر ووٹ کے آگیا وہ ڈکٹیٹر ہے اور جو آپ نے ووٹ ڈالا وہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے نہیں یہ فرق نہیں ہے یہ it may be one of the aspect لیکن actually بات یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہیں وہ لوگوں کی وجہ سے زندہ ہوتی ہیں اور لوگ ان سے ایک امید وابستہ کرتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں باہم چلتی ہیں لوگوں کی امیدیں اور جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے ان کی طرح سے لوگوں کا ساتھ تو آپ اگر بالکل لوگوں سے cut off ہو جائیں گے اور لوگوں کو جھوٹ بولنا شروع کریں گے under the carpet کریں گے realities کو تو آپ میں اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق نہیں رہ جائے گا وہ بھی پھر اس طرح ہی کرتے ہیں وہ بھی عوام سے aloof ہوتے ہیں ڈکٹیٹرشپ دیکھیں میری definition یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ لوگوں کے اندر رچی بسی ہوئی ایک سسٹم ہے اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ لوگوں سے aloof ایک سسٹم ہے اگرچہ کہ ڈکٹیٹرز آ کے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت کے لیے ہم تو گراس روٹ لیول تک ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ aloof ہوتے ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے وہ لوگوں کے ان کی جڑے لوگوں میں نہیں ہوتی اور نہ ان کو لوگوں کے آگے اپنے آپ کو answerable سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کا خیال نہ کیا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ صرف اپنے اقتدار کو مضبوط کرتے رہتے ہیں جبکہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہ ہر دم لوگوں کا خیال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کسٹوڈین ہمارے جو اعتصاب کرنے والے ہیں سب عوام ہیں سب کچھ عوام ہیں وی آر آلسو ون آف دیم پھر پائی منسٹر جو ہے میں اسے کہتا ہوں لیکن ہیں ہم عوام ہی چونکہ ہم ان میں سے ہیں اگر ہم ان سے کٹ گئے تو پھر ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں رہے گا جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ان کی ساری سٹرنٹ دیکھا ہے کہ یونی فارم میں تھی جیسے یونی فارم اترا ان کی سٹرنٹ ختم ہو گئی مشرف صاحب کو دیکھ لیں زیاء الحق صاحب اس لئے یونی فارم نہیں اتارتے تھے یا یا عیوب خان صاحب کو دیکھ لیں تو یہ مثالیں تو جو ڈیموکریٹک لوگ ہوتے ہیں ان کی یونی فارم جو ہے وہ عوام کی اعتماد ہوتا ہے اگر وہ اس کو چھوڑ دیں اس سے ہٹ جائیں اس سے الگ تلگ ہو جائیں اس سے کنارہ کشی کر لیں تو پھر وہ ان کا کوئی پرسانے حال نہیں رہتا ان کی کوئی سٹرنٹ نہیں رہتی اس چیز کو ریالائز کرنے کی ضرورت ہے آپ ایک جھوڑ چھپانے کے لئے دس جھوڑ بولتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان بے اعتبارے ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے آپ ایک سچ بولیں بے بلنٹ جو ہے آپ مطلب اپنے پورے اس کے ساتھ ایک سچ بولیں اور لوگوں میں سرخرو ہو جائیں بلکل چھیک ہو گیا اچھا آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو آخر میں رکھوں گی لازٹ پٹن آف دلیس والا سین تھا لیکن بہرحال میں ضرور چاہوں گی کہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بات کریں آج تیس جولائی ہے اور مادر ملت کا آج یوم ولادت بھی ہے میں ضرور اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی ہمارے پاس ایسے قائد ہمارے پاس ایسے لیڈر ہم جو کہتے ہیں کہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ صدیوں میں ہی پیدا ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مادر ملت کا جو ایک واضح میسیج ہے وہ جمہوریت ہے جس طرح وہ ایوب ڈکٹیٹرشپ کے آگے کھڑی ہوئیں اور جس طرح بڑے 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 لوگ بڑے بڑے قدابر مرد جو ہیں وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے اور کس طرح مادر ملت جو ہیں وہ سینہ تان کر صرف اس ملک کی حفاظت کے لیے جمہوریت کی حوالے ہوئی کہ کوئی پرسنل بینیفٹس نہیں تھے عوام کے لیے انہوں نے ساری زندگی نون پولیٹیکل گزاری قائد اعظم کو سپورٹ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے خود قائد اعظم بھی کہتے تھے کہ فاطمہ جناہ نے پاکستان کی جدو جہر میں مجھے بڑی سپورٹ ملی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم کے بعد جمہوریت اصل جو مقاصد تھے پاکستان کے وہی خطرے میں پڑ گئے ہیں انہی کو بیک برنر پر ڈالا جا رہا ہے انہی کو انڈر کارپٹ کیا جا رہا ہے تو پھر وہ بڑی مردانہ وار جو کہ بڑے بڑے مردوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سبق ہے وہ نکلیں اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے آئیں میدان میں اگرچہ کہ ان کو ہرا دیا گیا وہ آپ کو پتا ہوگا بلکل میں یہ اس حوالے سے تھوڑا حفاظ ضرور کرنا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ جو معاملات تھے تھوڑا سا تاریخ کے جھروکوں سے نے بات ہوئی تو کچھ تھوڑا سا یہاں سے پردہ اٹھائی ہے یہ کیا حقائق ہے دیکھیں یہ حقائق جو ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے ہے کہ بی ڈی میمبرز 80,000 بی ڈی میمبرز جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے گئے بلکہ سیلیکٹ ہی کیے گئے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپس میں کس طرح کی الیکشن ہوتے ہیں اور آپ نے اس کا ہمیں بڑا اچھا تجربہ ہے کہ ہماری جو رولنگ پارٹی ہے 2002 میں جو الیکشن ہو اس میں یہ گیارہ سیٹیں لے سکیتے بلکل ایسی ہے اور اسی طرح ایک الیکشن ایسا تھا جس میں پیپلز پارٹی کو سولہ نسیستیں ملیں اور پھر اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کا حجم ان کی جو استعداد ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کے ہیں ان سیٹوں سے اور اگر ازادہ نہ الیکشن ہو اور پھر جس طرح گراس روٹ لیول پہ یہ ڈیموکریسی کے نام پہ اپنے اپنے بندے ہی لیکٹ کیے گئے تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ آپ نے جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس کے نام پہ عیوب خان صاحب نے ایس پاکستان اور ویس پاکستان سے کوئی ایٹی تھاؤزنڈ کے قریب جو ہیں وہ اپنے ہم خیال قسم کے لوگ جو ہیں بہت سارے جن میں تھے سارے نہیں لیکن بہت سارے جو کہ ان کے ہم خیال تھے ان کے مطبع وہ سمجھتے تھے سکول آف تھا ان کا سکول آف تھا تو کچھ نہیں ہوتا ڈکٹیٹر کا وہ صرف بینیفٹ ہوتا ہے کہ اپنا پرسنل بینیفٹس ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں تو وہ جو پرسنل بینیفٹس کے لیے عیوب خان کو پریفر کرتے تھے اور ملک کے مفاد کو جو ہے وہ اسی طرح انڈر دی کارپٹ کرنا چاہتے تھے جس طرح کے ہمارے حکمران ریالیٹیز کو کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ لوگوں نے پھر جس طرح کے الیکشن ہوا پھر جس طرح کے بوٹ اس پہ اگرچہ کہ مادرے ملت میں سمجھتا ہوں جیت چکی تھی عوام میں جتنی پذیر آئی ہوئی پاکستان میں ان کا جتنا استقبال ہوا عیوب خان صاحب تو ادھر دیکھ نہیں سکتے تھے جتنا ان کو استقبال کیا گیا بہت دیدنی تھا یہ ساری چیزیں تو یہ اس کے باوجود وہ ہی کنٹرول لوگ وہ ہی ریموٹ کنٹرول لوگ جن کو الیکٹ کیا گیا تھا اصل میں سیلیکٹ کیا گیا تھا تو بظاہر الیکٹ اور اصل میں سیلیکٹ تو انہوں نے اپنے طریقے سے وہ چیزوں کو منوور کروایا اور پھر مادرے ملت کو ایک بظاہر جو ہے وہ الیکشن میں انہوں نے کہا کہ آپ ہار گئی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جیت گئی ہیں دیکھیں کچھ جیسے اس کو مطلب کچھ موومنٹس ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر کامیابی کی طرف نہیں جاتی لیکن وہ اتنا بڑا لینڈ مارک بن جاتی ہیں ان کی ہار میں بھی بہت بڑی بظاہر ہار جوتی ہے دیکھیں نا جیسے واقعہ کربلا ہے بہت بڑی بات کرنے لگوں تو بظاہر تو وہ شہید کر دیئے گئے لیکن کیا کہا کہنے والوں نے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مطلب تحریک زندہ ہو گئی اس کو ریوائیبل ملتی ہے اس کو سپیرچول ریوائیبل ملتی ہے تو اسی طرح مادرے ملت جو ہیں اس لیول پہ تو نہیں لیکن جو ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ریوائیب تو نہیں کر سکیں بظاہر اور ان کو ہروا دیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے حقوق کی تحقیق تحریک ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کی تحریک جو ہے وہ ریوائیب ہوئی ہے اسی کی وجہ ہے کہ ہمیں یہ چنکس نظر آتے رہتے ہیں ابھی بھی ہم حکمران جو ہیں وہ پوری طرح اپنی مانمانی نہیں کر پاتے اس کی وجہ ایسی تحریکی ہیں جنہوں نے اپنا آپ قربان کر کے اپنے آپ کو جو ہے مٹا کے جو ہے وہ ریوائیب کیا ہے اصل مقاصد کو ریوائیب کرنے کی کوشش کی اور ایک لیسن دیا ہے تو آج بھی دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ایوب خان صاحب کا دن کبھی منایا جاتا ہو آپ نے کبھی ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ان کا یومِ بلادت یا ان کی برسی کون سی ہے لیکن آپ کو خاص طور پر یاد رہا آپ نے اس کو بڑے احتمام کے ساتھ یاد رکھا تو یہی ہے ان لوگوں کی جیت یہی ہے اصل ریالیٹی یہی اسی لئے کہتے ہیں کہ بدھ کہا کرتے تھے کہ سچ جو ہے بدھ کیا سب ہر اچھا انسان یہ کہتا ہے کہ سچ کی truth has no end no beginning سچ کی نہ کوئی انتہا ہے نہ ابتداء ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا تو یہ سچ ہمیشہ سے رہے گا یہ اس بات کی ایک چھوٹی سی دلیل ہے کہ آج ہم مادرے ملت کو یاد کر رہے ہیں آج ان کو یاد نہیں کر رہے جو جیت گئے تھے جو وقتی جیت جن کا مقدر بنی تو اصل جیت تو پھر اس کی ہوئی نا جس کو ہم یاد کر رہے ہیں بلکل چھیک ہے تو ہمارے موجودہ حکمرانوں کو بھی اس بات سے سبق لینا چاہیے دب خود کو مٹا دیا لیکن تاریخ رقم کر دیا مطلب اپنے آپ کو اپنے ذاتی بینیفٹس وقتی دمام نہیں تھا جو ہے وہ ملکی بینیفٹس کو جو ہے وہ مطلب پریفر کیا ملکی بینیفٹس کو اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یاد کر رہے ہیں ہمارے موجودہ حکمران اور پولیٹیشنز کو بھی اس کے لیے اس میں بہت بڑا سبق سمجھنا چاہیے کہ آج اگر آپ کے پاس اقتدار ہے اور چند لوگ آپ کی ہاں میں ہاں مل آ رہے ہیں اور آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ خوش رہیں اور آپ کوئی پرابلم ان کو نہ آئے آپ کی ایسے آپ ان سے نراز نہ ہو جائیں تو آپ کو ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے اس کی بجائے آپ کو مادر ملت کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ ہمیشہ کا راستہ ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے کا راستہ ہے کیونکہ سچائی کا راستہ ہے بلکل ٹھیک ہو گیا جیسے بھی میں بات کر رہی تھی کہ ایسے لیڈرز صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں یہی کہا جاتا ہے مادر ملت کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری خوش قسمت ہی تھی کہ وہ ہمیں ملے اور انہوں نے خطہ ارز ہمارے لیے لیا اب اس خطہ ارز کو بچانے کے لیے بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں صدیان لگیں گی ایسے لیڈرز پیدا کرنے میں عرفانہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا لیکن ہم ذرا تھوڑا سا کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا صدیان لگیں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز یہ خاص طور پہ جو ایک لیڈرشپ کا پیدا ہونا ہے یہ دو طرفہ عمل ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے بانج زمین پہ کبھی زرخیز کبھی اچھی فصل نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہمیں بھی عوام کو بھی ایک موڈ ایک ایٹموسفیر ایک ماحول بنانا پڑے گا کہ ایسی زمین بن جائیں ایسی زرخیز زمین بنیں جس میں کہ اچھا پودا ہوگی ایک دیدہور ایک دیدہور پودا پیدا ہو تو یہ بڑی خوشخسمت ہی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار بانج زمین پہ بھی ایک دیدہور پودا پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ مجموعی پارپس زمین کی زرخیزی ضروری ہے دیکھیں کچھ تھوڑا سا زمین کو بھی زرخیز ہونا چاہیے ہمبار ہونا چاہیے نم ہونا چاہیے کیا اقبال نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے تو تھوڑا سا نم ہو کے تھوڑا سا مطلب نم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو اصل مقاصد ہیں ان کو اپنے اندر رچ بسانا چاہیے ذاتی مفادات کی طرف ہی نہیں بھاگنا چاہیے ہر وقت اگر ہم بھی ہم نے حکمرانوں کا اعتصاب کیا تھوڑا سا اپنا بھی اعتصاب کر لینا چاہیے قوم کے طور میں بھی اس کا حصہ ہوں عام آدمی ہوں ہم عام لوگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے اندر ایک جو تھوڑا سا اپنی شخصیت سے بڑھ کے بھی سوچ لینا چاہیے 24 گھنٹوں میں 5 منٹ کے لیے سہی 10 منٹ کے لیے سہی آپ 23 گھنٹے 50 منٹ آپ اپنے حکوم حکمرانوں سے ضرور طلب کریں لیکن پہلے اپنے فرائز کا بھی ضرور سوچیں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور سوچیں کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے دیکھیں نا پچھلے دنوں عیدی صاحب کا انتقال ہوا تو میڈیا پر ایک بڑی عجیب سی بحث مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ ہو گئی آ کے میں نے کئی پروگراموں میں میں نے اپنے طور پر اس کو کنٹرلک کیا کہ جی اب حکومت کو چاہیے کہ ان کا کام سنبھال لیں حکومت کو چاہیے جی آ کے بڑھائیں وہ بندہ جس نے حکومت سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا اب ہم چاہیں گے کہ حکومت ان کا کام کرے نہیں وہ ہمیں سنبھالنا چاہیے ہم سب کیا بیس کروڑ آدمی مل کے ایک عیدی کا کام نہیں سنبھال سکتے اور وہ بھی اسپیک کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے آتے تو سارے کام تو ایسے نہیں ہوتے آمیں ان کی سپیرٹ کو زندہ رکھنا چاہیے ان کی سپیرٹ یہ تھی کہ لوگوں کے کام لوگوں کے ذریعے حکومتوں کے ذریعے نہیں حقیقی جمہوریت کا خلصفہ یہ تھا لوگوں کے کام لوگوں کے ذریعے وہ لوگوں سے بھیک کہتے تھے خود کہتے تھے کہ یہ میں بھیک ہے مجھے بھیک دیں تو لوگوں کے لئے مانگتے تھے وہ کہتے تھے میں بھیک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو بہت ہمبل آدمی تھے لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھیک مانگتے تھے لیکن ہمارے لیے مانگتے ہیں اپنے لیے نہیں تو اسی طرح اب اگر وہ نہیں ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کام خود مل کے ان کا سبھالیں اسی طرح اگر ہم ساری شکایت یہ کرتے رہے ہیں کہ کوئی لیڈر ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کیا کریں ہم تو صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی لیڈر آئے ہم اس کے پیچھے رہ لیں نہیں ایسا نہیں ہے کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی ایک کنڈیوسیو ایٹموسفیر کیا اسے کہیں گے کہ ہمبار زمین پیدا کرنی ہوگی جس میں وہ لیڈر پیدا پھر ہمیں اس کو شناک کرنا ہوگا پھر اس راستے میں تھوڑے سے تکلیف بھی آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمیں کئی تھوڑے سے پرسنل گینز نظر آ رہے ہوں گے لیکن ہمیں ان کو اگنور کرنا ہوگا اور اس کے راستے میں اس لیڈر کے راستے میں آنے والے کانٹیکٹ ہمیں کہیں نہ کہیں چننے آئے گی بلکل سارا کچھ کر کے ایک ڈویل ایفیکٹ مطلب دو طرفہ عمل جو ہے یہ چلانا پڑے گا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ہم کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ابھی تک ہم جن لوگوں کی مثالیں دی ہیں ہمیں دیکھیں عبدالستاریدی بیس سال انہوں نے ایک جوڑا جوتا جو ہے وہ بیس سال استعمال آخری جوڑا جوتا جو ان کے استعمال میں تھا وہ بیس سال سے اس کو استعمال کر رہے تھے اور باوقتیں ضرورت مرمت کراتے تھے اور وہ ان کا کہنا تھا کہ میں نئے کپڑے نہیں بناتا میں مردہ لوگوں کے کپڑے پہن لیتا ہوں ضرورت کے بعد دو جوڑوں سے زیادہ نہیں رکھتا کیا ہوا زندگی کی اسائشوں کو اتنا نہیں انہوں نے اپنے قریب آنے دیا لیکن آج وہ زندہ ہیں اور جو بہت بہت زیادہ اسائشوں کے پیچھے بھاگتے رہے وزارتیں ملیں ہمیں یادی نہیں ملینز آف روپیز جو ہیں بلینز آف روپیز کمالی ہے لیکن ہمیں ہم ان کو یاد نہیں کرتے وہ زندہ ہو کے بھی کئی ان میں سے زندہ نہیں ہے عملی طور پر مر چکے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں کسی کو پہنچ رہا ٹھیک ہے نا تو جس کا جس انسان کا کسی کو انسانیت کو فائدہ ہی نہ پہنچے وہ کہاں کا زندہ انسان ہے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے جیسے میں نے یہ جملہ کہا تھا میں نے کہا کہ عبدالسطالیدی مرہ نہیں ہے امر ہو گیا ہے ایسے لوگ مرہ نہیں کرتے ہیں بلکل بلکل اسی لیے نوائے وقت نے بھی اس کو ہیڈلائن کے طور پر یہ کہا تھا کہ مسیحہ چلا گیا بلکل وہ مرہ نہیں ہے وہ مرہ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو بھی تو ہم باعث تقلید بنائیں ایسے لوگوں کی طرف بھی تو ہم توجہ کریں کہ کیا زندگی کا مقصد صرف یہی ہے دیکھیں انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور جو ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے سو جاتا ہے اور وہ ضرورت پڑھنے پر اپنے ساتھی جانور کا بھی حصہ جو ہے وہ اپنی طاقت کے زور پہ جو ہے وہ لے جاتا ہے لیکن انسانیت یہی ہے کہ آپ سب کا شیئر جو ہے وہ نکال کے رکھیں اگر آپ کو ڈیوائیڈ کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تقسیم کرنے والا تو آپ اس تقسیم کو محبت کا پھیلاو بنا دیں بلکل ٹھیک اور یہی انسانیت ہے میں یہ نہیں کہتا نہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ ہر وقت جو ہے اس کام میں لگ جائیں لیکن دن کا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پندہ منٹ اگر ہم یہ چیزوں کو ریالائز کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہم یہ سوچیں کہ ہم نے سونے سے پندہ منٹ پہلے ریالٹیز کو observe کرنا ہے صرف فینٹیسیز کو نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور گلے شکو کو نہیں صرف یہ سوچنا ہے کہ آج ہم نے کیا کیا ہے اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے اور یہ کیوں ہوا اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد عوام میں بڑی طاقت ہوتی ہے اب ان ساری باتوں کو لوگ سمجھ سکتے ہیں جی یہ بڑی یہ تو فینٹیسی ہے نہیں یہی حقیقتیں ہیں فینٹیسی نہیں ہے اب یہ جیسے میں نے بات کی کہ ہم بات آئیڈیلیزم کی کریں لیکن ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس کو لوگ موجود ہیں آئیڈیلز موجود ہیں اس لیے ہم آئیڈیلیزم کی بات کریں میں پندرہ منٹ یہ سوچیں کہ ہمارے فرائز کیا ہے اور ہمیں کیسے بہتر بنانا ہے لوگوں کی زندگی کو بھی اپنے فرائز کو کیسے ادا کرنا ہے اور پھر پندرہ منٹ لوگوں سے آگے ڈسکس کریں اور وہ آگے سے آگے سے آگے ڈسکس کریں تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی چینج آ سکتی ہے اس چین ریاکشن سے ٹھیک ہے لیکن ہم پندرہ منٹ بھی نہیں observe کرتے ہیں ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے ہم نے کرٹیسیزم کو ہی اپنا اوڑنا بچھونا بنا لی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم پتھر پکڑ لیتے ہیں تنقید پر آئے تنقید ایک خلا بنانے کے عادی ہیں وہاں پر کچھ پٹ کرنے کے عادی ہیں بلکل صحیح بات تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس تن اس رویے سے باہر نکلے یہ ایک گرداب ہے اگر اس میں فس جائیں گے نا جو دیکھیں ایک بڑے بہت بڑے فلوسفر کا کول ہے مجھے نام نہیں یاد آ رہا کہ اکریٹک mind can not be creative mind بلکل صحیح اگر آپ ہر وقت تنقید کرتے رہیں گے تو آپ creative تخلیق تخلیقی ذہن نہیں بن سکیں گے اور قوموں کو آگے جانے کے لیے critic نہیں creative mind چاہیے ہوتا ہے criticism بھی چاہیے ہوتا ہے جہاں ضرورت ہے positive criticism جہاں ضرورت ہے the sake of criticism نہیں ہونا چاہیے the sake of betterment ہونا چاہیے بلکل ریٹنگ بڑے آرام سے میڈیا پہ آکے پروگرام بڑھائی جا سکتی ہے حکومت کو اور زیادہ crudely لطاڑا جائے سارا کچھ کیا جائے لیکن اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر دیا جائے عوام کو لیکن جو reality's ہیں یہ سب سے آسان کام ہے آپ نے لیکھتا کہ ہم اپنے لئے سب سے آسان کام کرتے ہیں لیکن اس لئے ضرورت یہ ہے کہ ہم reality's کی بھی بات کریں reality's یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی observe کرنا چاہیے اگر ہمارا کوئی نمائندہ صحیح کام نہیں کر رہا تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب election ہو رہا تھا تو کہیں ہم کسی مفاد کا شکار تو نہیں ہو گئے تھے چھوٹے سے یا کسی خوبصورت سے لارے کا تو نہیں ہمیں بنا دیا گیا تھا شکار یا اس طرح کی چیزیں اس وقت ہم یہ سوچیں کہ چلو جو ہو گیا تو ہو گیا دیکھیں پاسٹ کو recall نہیں کر سکتے لیکن ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں دیکھیں ماضی لوگ کہتے ہیں نا پاسٹ is dead dead نہیں ہے لیکن وہ ایک gone away چیز ہے جو ہمارے سے نکل گئی ہے dead اس لئے نہیں ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اگر ہم اس کو recall کریں اور اس سے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہم نے ایک چھوٹے سے فائدہ کے لئے یہ کیا کسی کی خامیاں اور کسی کی خوبیاں ہم آنے والے وقت میں نہ دورانے یہ ہمارا ماضی تھا لیکن اب ہم یہ طے کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں وہ غلطی جو ہم نے ماضی میں کی نہیں دورانے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک اچھا سسٹم جو ہے یہ سٹین ہو کے سٹینر سے ہمارے سٹینر سے ہم ہی محتسب ہیں نا پھر یہ dead کیسے ہوا یہ تو future کا خالق ہو گیا نا بلکل یہ تو ہمارے مستقبل کا خالق ہو گیا بلکل دیکھیں نا ہماری رہنمائی کرتا ہے مستقبل کے لئے میں یوں ہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی بڑے مورخ نے یہ بھی کہا ہے بدکسمتی ہے کہ مجھے نام یاد نہیں آ رہے اس وقت کیونکہ میں جلدی جلدی کہنا چاہ رہا ہوں شاید پروگرام کا وقت بھی تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ماضی جو ہے ہسٹری ہسٹری جو ہے ماضی یہ نا وہ آپ کو بڑی دور تک پیچھے دیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے اور جو پیچھے دیکھنے کی دور تک صلاحیت رکھتا ہو اسی کے اندر آگے بھی دور تک دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو آپ اس لئے اپنے ماضی کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ رہیں اس سے سبق سیکھیں اور پڑھیں لکھیں کہ معاشرے میں کتابوں کو بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹس ایٹسالف اور چونکہ وہی چہرے وہی زمانے وہی لوگ اور وہی طور طریقے واپس لوٹ کر آنے ہوتے ہیں اس لئے ہمارا وہ باقی کہتے ہیں کہ وہ سپائرل موومنٹ ہوتی ہے کیرن آم سٹرانگ یہ کہتی ہیں اگر تھوڑی سٹوری ہے کہ وہ روٹل ہی ریپیٹ نہیں کرتا اور اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن پھر بھی ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آتا ہے مصر قدیم مصر چار ہزار سال کی خدائی سے جو آرکیالوجی مطبع ہوئی ہے اس سے ایک نظم ملی جو چار ہزار سال پرانی ہے اس نظم میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا دور آ گیا ہے کوئی کسی کا دوست نہیں رہا بھائی بھائی کا نہیں ساتھی نہیں رہا رشتے دار اپنے نہیں رہے دوست بلکل پرائے ہو گئے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آتا یہ عجیب دور ہے اس دور سے تو بہتر ہے زندہ رہنے سے مر جاؤں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی دور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا دور آ گیا ہے پہلے یہ تھا وہ چار ہزار سال پہلے بھی وہ شاعر کہہ رہا ہے یہ کیا دور آ گیا تو اسے تو باہر سے اس تاریخ کا اثر تو پڑتا ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں میں کوشش کرتا ہوں میں تاریخ بھی کبھی طالب علمو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسٹری پڑھنا تو اس وقت ہم بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں کہ یہ تو ویسے ہی ہے چھے ہزار سال پہلے وہ بات وہ اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے یہی بات ہم اس زمانے میں کر رہے ہیں پہنچ ہزار سال پہلے جس طرح ہو رہا تھا کہ جیسے میں نے سب سے پہلی بات کسی اور طرف نہ نکل جائے کہ جو کہتے ہیں کریڈل آف سیولائزیشن جو ہے وہ میسو پٹیمیا ہے قدیم عراق تو وہاں پہ ایک جو ملا ٹیبلٹ اس پہ لکھا ہے کہ اسی طرح وہ باپ بچے کو نصیت کر رہا ہے کہ جا کے سڑکوں پہ چونکوں پہ نہ کھڑے ہوا کرو پڑا لکھا کرو اور اپنے استاد کا احترام کیا کرو عزت سے پیش آیا کرو اور جب وہ کچھ سکھا رہا ہو کلاس روم میں شور مت مچایا کرو بلکہ توجہ سے سنا کرو تو مجھے لگا آج بھی والدین بچوں کو یہی نصیت کرتے ہیں یہ فارمیلہ تو چینج نہیں ہوا تو ہسٹری سے بہت کوئی سیکھا جا سکتا ہے ان چورٹ مطلب ہے بڑے ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو آپ اپنے آپ کو ماضی کے ساتھ کنیکٹ رکھیں جانے والوں کی غلطیوں پر بھی نظر رہے گی اور آپ انہیں دعنانے سے پرحض جانے والوں کی بھی اور اپنی بھی غلطیوں پر نظر رہے گی اچھا اسی حوالے سے اگر ہم سندھ کے حوالے سے کچھ بات کر لیں دیکھیں جی اب سندھ کا ہر شخص وزیرعالہ ہے اور مراد علی شاہ صاحب چونکہ باقاہدہ وزیرعالہ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے اور تبدیل ہی آ چکی ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر سندھ کا ہر بندہ وزیرعالہ ہے تو کیا وہی پروٹوکول وہی گاڑی میں نے اسی لیے باقاہدہ کے لازے استعمال کیا کہ ہر بندہ وزیرعالہ ہے لیکن باقاہدہ وزیرعالہ مراد ہے وہی وزیرعالہ ہاؤس ان کے رہنے کے لیے بھی ہوگا یا وہ صرف ایک ہی وزیرعالہ کے لیے ہوگا اگر ایسا ہے تو پھر باتوں سے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کی جا سکتی محض آپ باتوں سے ٹھیک ہے نا جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں اتریں گے اس وقت تک آپ یہ اس ساری چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے محض کہنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ وزیرعالہ بلکہ وہ زیادہ درد پہنچائے گا اگر آپ ماضی میں آپ کی پارٹی لوگوں کو ریف نہیں دے سکی اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دورائی جائیں گی کرپشن کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن اب تبدیلی نظر آئے گی تو محض آپ کو چاہیے کہ آپ کے لفاظی پہ غالب آنا چاہیے آپ کے عمل کو اور اس کے لیے لیکن آپ نے ابتداء لفاظی سے کر دی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ہر کوئی اپنے آپ کو وزیرعالہ سمجھنا چروع کر دے لیکن میں آپ کے لیے رینجرز کی سیکیورٹی اپنے لئے تو رکھ سکتا ہوں آپ کو نہیں دوں گا اگر آپ بھی ایسے ہی کہتے رہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو محض لفاظی ہے سب سے پہلے سندھ کو اور خاص طور پر سندھ کے بڑے شہروں کو اور اس کے سب سے بڑے شہر کراچی کو جو چیز چاہیے وہ امن ہے سب سے پہلے آپ اپنی پیرارٹیز کو تیہ کریں اگر آپ واقعی آپ کی پیرارٹیز امن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور صحت ہے اس کے بعد نیچرلی صحت کی سہولتیں چاہیے پھر اس کے بعد انصاف چاہیے تھانا کچیری کلچر بدلنا چاہیے بنجاب میں بھی یہ ہونا چاہیے آپ بھی بڑے دعوے کیے گئے کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں بدلا تھانے کا کچھ بھی نہیں ایک اینٹ بھی نہیں بدلی کہ باہر آپ گیٹ کو رنگ روگن ہی بدل دیتے تھانوں کا وہ بھی ویسا ہی ہے کچھ نہیں بدلا آپ نے اسی طرح سندھ میں اگر آپ آتے ہی مسئلت کا شکار ہو جائیں گے آپ آتے ہی رینجرز کے ایشو پہ دیکھیں نا ایک تو بات یہ ہے کہ رینجرز وہاں چھبیس سال سے موجود ہیں لیکن آپ اپنی پولیس کو اس طرح فورٹی فائی نہیں کر سکے چھبیس میں سے کم از کم بیس اٹھارہ بیس سال آپ نے حکومت کی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں تو آپ اگر اپنی پولیس کو اس لیول پہ نہیں لاسکے تو پھر اس میں قصور کس کا ہے عوام کیوں پس ہیں تو پھر اگر آپ واقعی ساری مسئلتوں سے ایک سائٹ پر رکھ کے کہیں گے کہ جو میرے عوام کی سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے میں وہی کروں گا اور جو جس طرح کی صحت کی سہولتیں انہیں دستیاب ہیں میں دوں گا جس طرح کی دیکھیں نا مثالیں ہمارے پاس بہت 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 بڑی ہیں بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ اگر ہر کوئی وزیر اعلیٰ اس دور میں ہو سکتا ہے اس وقت اپنے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کا رویہ ویسے تو نہیں آپ کر سکتے شاید لیکن اس طرح کا رویہ اختیار کریں مجھے مثال یاد آ رہی ہے پہلے خلیفہ کی خلیفہ راشد کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے آتے ہی جب ان سے یہ ہوا کہ آپ کوئی وزیفہ مقرر کریں خلیفہ کا ان پہ کہا گیا انہیں کیونکہ آپ اگر کام کریں گے تو کام رہ جائیں گے بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اچھا پھر جو وہ کم سے کم مزدور کی عجرت ہے وہ اتنی میرے لئے مقرر کرو اگر وہ گزارہ کر سکتا ہے تو پھر مجھے بھی گزارہ کرنا پہ تو اگر آپ رہیں تو انہیں احشو عشرت میں وہی چالیس چالیس گاڑیوں کے پروٹوکول آپ کے آگے پیچھے ہوں اور بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ آپ لے کے سڑکوں پہ پھرتے رہیں لوگوں کے لئے ٹریفک اور نات کا سب کچھ بند کر دیں ان کو آپ آدھا آدھا گھنٹہ انتظار کروائیں کہ جناب مہاراجہ مراد علی شاہ صاحب کی سواری گزر رہی ہے اور اسی طرح کا رویہ رکھیں بڑے بڑے آلی شان قسم کے وزیرالہ حاوث میں رہیں تو پھر تو ہر بندہ وزیرالہ نہیں ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم ذرا سائنس سرکار سے رخ کریں گے خادم اعلیٰ تک کا خادم اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی رہداری دوستی کوئی نئی بلندیوں پر لے گئی غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھی خادم ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے اور میرے خادم ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سرمایہ کاروں کی طرف دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیرالہ پنجاب جو ہیں ان کی مجھے ایک کچھ باتیں اچھی بھی لگتی ہیں اچھا جیسے یہ کہ انہوں نے اپنا بزنس جو ہے اپنا پیسہ اس ملک میں رکھا اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری آئے تو وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنا بزنس یہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو بری بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ چند لوگوں کے حصار میں گھر گئے ہیں اور وہ اب ان کو وہ اپنے وعدے بھی یاد نہیں رہے کہ میں تھانہ کلچر جو ہے اس کو بدل کے رکھ دوں گا کچہری کلچر بدلے لوگوں کو سلیوٹ کیا جائے آج وہی آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے وہ بچوں میں کوئی شنوائی نہیں ہے رشوت کا دور دورہ ہے کوئی چکر نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف بنا دے گئی ہے جو فورس میں فورس بن رہی ہے جرائم بیسے ہی ہیں بچے اغواہ ہو رہے ہیں یہ سارے معاملات دیکھیں اب ان دنوں جو بچوں کا ایک یہی ایشو بڑا غور طلب ہے آپ نے ڈالفن فورس بنائی چند ہی روز کے بعد ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ چوری ڈکیتی میں پکڑے گئے تو یہ کیا ہے اس طرح کا کیا یہ کیا سلسلہ ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ بچوں آپ دیکھیں کہ یہ جو بچوں کو بلا ایشو ہے اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا نوٹس لیں محض یہ نہیں ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں آپ پوچھیں کہ آپ کی پولیس فورس کیا کر رہی ہے عوام کے ٹیکسس سے وہ چل رہی ہے ہمارے پیسوں سے چل رہی ہے ہمیں تو تھانہ کچہری میں کیا انصاف ملنا ہے اب ہمارے بچے اغواہ ہونا شروع ہو گئے ایک بڑائی مطلب اور زیادہ ہم پہ علمیاں پڑ گئے تو آپ اپنی ساری توجہ اچھی بات ہے انفرسٹرکچر اگر آپ سمجھتے ہیں بنائیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں بنائیں اورنج ٹرین بنائیں ییلو ٹرین بنائیں فلان ٹرین بنائیں میٹرو چلائیں اچھی بات ہے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن دیں لیکن اور بھی ایشوز ہیں اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا اور بھی غم ہیں ایک شہر میں بھی اور بھی ایشوز ہیں اسی شہر میں بچی اگواہ ہو رہے ہیں اسی شہر میں لوگ جو ہیں وہ ابھی تک بھوکے ہیں اسی شہر میں ملازمتوں کا ایشو ہے اسی شہر میں تھانوں میں رشوت لی جا رہی ہے غریب آدمی کو مارا جا رہا ہے انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے اسی شہر میں صرف اورنج ٹرین ہی سب کچھ نہیں ہے آپ اپنا سارا زور اس کے اوپر نہیں لگا جائے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چار پانچ لوگوں کے حسار سے نکل کے اب آپ عوامی وزیر علیہ ہیں آپ ہمیشہ عوامی وزیر علیہ رہے ہیں اب اسی طرح عوامی وزیر علیہ بن جائیں نہ دو چار میرے جیسے صحافیوں کے نرگے میں آئیں نہ سیاستدانوں کے نرگے میں آئیں بلکہ آپ سب کو فیس کریں آپ کا اپنا بی ان ہونا چاہیے سب کو فیس کریں ہر قسم کے جرنلسٹ کو فیس کریں ہر قسم کے پولیٹیشنز کو ہر قسم کے شہریوں کو اور ہر طرف توجہ دیں بڑی اچھی اورنگ ٹرین اچھی بات ہے آپ نے سڑکوں کو بڑا بہتر کی ہے انفرسٹرکچر ضروری ہے لیکن آپ باقی جو معاملات ہیں ان سے صرف نظر نہ کریں بلکہ ٹھیک ہے اور وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو عوام سے ڈیریکٹ کانٹیکٹ میں آنا پڑے گا جو آدمی جو بھی حکمران تاریخ میں بھی تین چار لوگوں کو ہی اپنا مشیر بنا لیتا ہے اور پھر انہی کی باتوں پر عمل کرنے لگتا ہے وہ عوام سے کٹ کے رہ جاتا ہے یہ تو بلکل ہنڈر پرسنٹ بلکل تاریخ کے اوپر جیسے کہتے ہیں ریٹل آن دی والد یہ وہ بات ہے بلکل صحیح پرگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ دلاور چاری صاحب ناظرین پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ارفانہ سعید کو دیدئے اجازت اللہ نکھے پان